بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد ایسٹالجر علی زنجانی دارائن اکسمت اور ایکیو ٹی وی کی جانب سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ پنجاب کے خادم اعلیٰ کا پہلا تحقیقاتی ذائچہ جو پہلے کبھی کسی فارم پر تفصیلی ڈسکس نہیں ہوا آج ہم کرنے جا رہے ہیں گزشتہ روز ڈی جی نیب کے مختلف نیشنل اور انٹرنیشن چینلز پر انٹرویو کے بعد سیاسی درجہ حرارت آج اچھا خاصا بلند رہا اپوزیشن جماعتوں نے نیب کے اس عمر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور ایوان کے اندر اور باہر اس پر احتجاج کیا مسلم لیگ نون جو احتساب کس عمل سے خاصے خائف نظر آ رہے ہیں اور شریف خاندان نیب کے نشانے پر ہیں ہم نے اپنی گزشتہ ویڈیو میں جس میں چیف جسٹس ساکب نصار کے ذائچے کے حوالے سے گفتگو کی اس میں آپ کو بتایا کہ نواز شریف اور ان کی فیملی کے لیے آنے والا وقت اچھا خاصا مشکلات لے کر آ رہا ہے شہباز شریف جن پر اس وقت چھپن کمپنیز کا سکینل ہے اختیارات سے تجاوز اور اکربہ پروری جیسے الزمات ہیں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کیا شہباز شریف کا سیاسی مستقبل کس طرف جائے گا اور یہ کن عصاف کے مالک ہے جناب شہباز شریف کی تاریخ پیدائش 23 سپتمبر 1951 ہے اور یہ لاہور میں پیدا ہوئے پہلے اور چھٹے گھر کا حاکم سیارہ مریق زائچے کے نویں گھر میں حبود یافتہ ہے جو شہباز شریف کی صحت کے معاملات کے لیے تشویش ناک ہے زائچے کے دوسرے گھر کا حاکم سیارہ مشتری پانچویں گھر مطلب اپنے ہی گھر میں ہوتھ میں موجود ہے اور نہائی طاقتور اور مبارک پوزیشن رکھتا ہے سونے پر سوہاگہ یہ کمری برج دسویں گھر میں رہتے ہوئے ہمسا یوک اور کچھ کیشری یوک بنا رہا ہے اور یہ یوک ظلفکار علی بھٹو اور محترمہ آسمہ جہانگیر صاحبہ کے زائچے میں بھی موجود ہے سابق آرمی چیف راہیل شریف کے زائچے میں بھی یہ یوک موجود تھا ایسے لوگ دانش ورانہ اور فلسفانہ سوچ کے مالک ہوتے ہیں اپنے متعلقہ شعبے میں اپنی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں جبکہ ستاروں کی یہ پوزیشن فلاحی کاموں کی طرف بھی راغب رہتی ہے بلا شعبہ شہباز شریف نے پنجاب میں بہت زارے ترقیاتی کام کی ہیں جو دانش ورانہ فہم و فراز شہباز شریف کو حاصل ہے اس یوک کے سبب وہ بہرحال نواز شریف صاحب کو حاصل نہیں ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ ملک کے تین بار وزیراعظم کا عوضہ انہیں ملا لیکن وہ سمحال نہیں سکے اس عوضے کے حقیقی تقاضوں کو پورا نہیں کر سکے اقتدار میں آنے کے بعد خود کو کسی نہ کسی محاضرائی میں الجائے رکھا جس کا نتیجہ بالاخر وقت سے پہلے اقتدار سے محرومی کی صورت میں نکلا زائچے کا تیسرا اہم گھر چوتھا گھر ہے اس کا حاکم سیارہ زہل گیاروے گھر میں شمس کی قربت کے سبب غروب ہے اور نوامشا چارٹ میں حبوچ یافتہ ہے یہ خرابی آلہ تعلیم میں رکاوٹ اور مروسی معاملات میں ان کی پوزیشن کو کمزور کرتا ہے وہ ابتدا سے ہی اب تک اپنے والد کے بعد اپنے بڑے بھائی کے زیرے سایہ زندگی گزارنے پر مجبور رہے زائچے کے نوے گھر جسے قسمت کا گھر کہا جاتا ہے یہ نہائید کمزور ہے اور اس کی پوزیشن بھی کافی کمزور نظر آ رہی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ بہت سی خوبیوں اور صلاحیتوں کے باوجود اپنے بڑے بھائی کے زیرے انحصار ہیں اور انہوں نے کبھی اس دائرے سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کی زائچے کا دسوان گھر اسد نہائید طاقتور ہے لہٰذا کم تعلیم کے باوجود ان کا کریئر ان کی شہرت ان کی کارکردگی ہمیشہ نمائی رہی ہے زائچے کا گیاروان گھر جس کا حاکم سیارہ اطارت کاروباری فوائد اور دیگر زندگی کے فوائد سے متعلق ہے یہ بھی اگرچہ طاقتور ہے لیکن معمولی سا یعنی تقریباً اکیس فیصد راہو کےتو کی زد میں ہے جس کی وجہ سے انہیں زندگی میں بعض نقصانات کا سامنا رہے گا عزیز آنمن زائچے میں سیارگان کی نہوست اور قوت و صفات پر روشنین ڈال دی گئی ہے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زندگی کے کون کون سے پہلو کمزور ہیں اور کون کون سے مضبوط ہیں اس زائچے میں سب سے بڑی خرابی نوے گھر یعنی قسمت کے گھر کا حاکم سیارہ کمر آٹھویں گھر میں ہے ایسے لوگ عموماً کون کے قریب پہنچ کر بھی پیاسے رہتے ہیں کسی بھی زائچے میں نوے گھر کی پوزیشن بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہے اچھی اور مضبوط پوزیشن اہمیت رکھتی ہے ان کا زائچہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ بے پناہ صلاحیتوں کے مالک ہیں سب کچھ حاصل کرنے کے خواہشمند، جذباتی، شدد پسند، گہرے اور رازدرانہ طور طریقوں سے کام کرنے والے ہیں جب وہ کوئی ٹارگٹ مقرر کر لیتے ہیں تو ہر قیمت پر کامیاب ہونا چاہتے ہیں ان کی محبت اور نفرت بھی شدد اور انتہا پسندی میں نمائی ہے اپنے دشمنوں کو آسانی سے معاف نہیں کرتے کبھی کھل کر اور سامنے آ کر مقابلہ نہیں کرتے ان کے دشمن اکثر بے خبری میں حملے کا شکار ہوتے ہیں اس اعتبار سے خطرناک ترین دشمن بھی ثابت ہوتے ہیں محبت اور دوستی میں بھی ان کا یہی شدد پسندانہ رویہ نمائی رہتا ہے صاحب زائچہ کی ذہانت اور فتانت آلہ ترین درجات کی حامل ہے لیکن ذہنی عدم استقام کا شکار رہتے ہیں چرب زبان بہت گھنے کوئی نہیں اندازہ کر سکتا کہ ان کے دماغ میں کیسی کچڑی پک رہی ہے اور یہ کیا کرنے والے ہیں کبھی گھبی کوئی ایسی عجیب و غریب حرکت کر بیٹھتے ہیں کہ ان کے بہت قریب بھی رفقہ بھی حیران ہو جاتے ہیں ان کا متجسس ذہن علم کی پیاس ظاہر کرتا ہے عام لوگوں سے الگ تھلگ اور کچھ اکڑے ہوئے خلاف معمول وزا قطع کے مالک نظر آتے ہیں دوسروں سے خود کو ممتاز رکھنے اور کچھ مختلف نظر آنے کا شوق یہ خبت ان کے دماغ کے اندر موجود رہتا ہے گزشتہ دنوں میں جب یہ جی آئی ٹی کے سامنے پیچ ہوئے تو لوگ ان کی وزا قطع دیکھ کر چونک پڑے ان کو آپ آل راؤنڈر بھی کہہ سکتے ہیں عجیب بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی بے پناہ صلاحیتوں اور خوبیوں کے باوجود مطمئن نہیں ہوتے شہباز شریف نے زندگی میں بہت سے نشیب و فراز دیکھے ہیں عروج و زوال کا ذائقہ چکھا ہے ان پر حالیہ نیب کے مقدمات چل رہے ہیں اور لگتا ہے کہ یہ طویل بنیادوں پر محیط ہوں گے اور صاحب زائچہ کے ستارے اس بات کی آگاہی دیتے ہیں کہ بیس جنوری دوہزار بیس تک شہباز شریف صاحب ان مقدمات سے نکلتے ہوئے نظر نہیں آتے بلکہ مزید دلدل میں پھنستے ہوئے نظر آ رہے ہیں لیکن ایک اہم بات ادھر کرتا چلوں کہ ان کے زائچے میں اطارت کا دور اکبر جاری ہے جو دوہزار اکیس تک رہے گا جو ان کو باقوت پوزیشن میں رکھے گا اور ان کی اس عرصے میں یہ خواہش ہوگی کہ ان کی ذات کا احتساب کیا جائے تاکہ وہ ان معاملات سے سرخ روح ہو کر نکلیں اور ادھر یہ بھی واضح کرتا چلوں جیسے میں نے درمیان میں بتایا تھا یہ اپنے دشمنوں کو معاف نہیں کرتے اور کبھی سامنے آ کر وار بھی نہیں کرتے آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ستاروں کی روشنی میں شہباز شریف کے آنے والا وقت کیسا ہوگا دیکھنے کی کوشش کی اور یہاں پر عمران خان صاحب کا بیان قابل ذکر ہے کہ کان کھول کر سن لو کسی کو این آر او نہیں ملے گا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست آئندہ کیا رخ اختیار کرتی ہے یہ میرا علم نجوم کی روشنی میں مختصر سا تجزیہ تھا آپ بھی اپنے کمنٹس اور اپنی آرہ سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملقات ہوگی اللہ حافظ